اے بام لا وہ بام میں اس کے مو میں بلاس کر دوں گا بھئیا سنا تو نے سنا تو نے یہ کیا بک رہا ہے جس نے پتا جی کا قتل کیا اس کے ساتھ تیری شادی کی بات کرنے آیا ہے یہ پولس والا ڈی آئی جی صاحب کی بات مجھے اچھی لگی کیا بکواز کر رہی ہے تو اس سے ہمارے پریوار میں خوشحالی آئے گی بھئیا مان جاؤں سوچوں نے دیا ہے دو پریواروں کے بیر سمبند بڑھتا ہے لیکن ہماری شادی کے بعد دو پریواروں کے بیش حطرتہ دور ہوئی ہے بس اور کچھ نہیں کتنی عجیب بات ہے نا پتی کے دودھ پینے کے بعد پتنی پیتی ہے پرانی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ پتنی کے پینے کے بعد پتی پیئے تو کیسا رہے گا گرگے کی ٹانگ ٹوڑیئے سمدھی ساہب آہ آہ دیکھو تمہارے ساتھ میں بھی مروں گی کیونکہ دودھ میں زہر ملایا ہے میں نے پتا ہے کیوں کیونکہ میں چودین ناد کی بیٹی ہوں موت کی سیڑھی چڑھ جاؤں گی میں لیکن ویسٹر پر بلکل نہیں چڑھوں گی بھائیا ہمارے ساتھوں کا ہوا ہے ساتھوں گی اس خوشی میں میں تمہارے ساتھ جیل تو کیا چہننم بھی چلنے کو تیار ہوں کیونکہ بھرستین کے سارے خاندان کے مرد مٹا دیئے میں نے ختم کر دیئے چل تم پولیس والے انسان ہو یا راکشرز شادی کے نام پر گاؤں کی بھلائے کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا میرے دونوں بیٹوں کی بھلی شڑوا دی چھی میرے پریوار کے ہر مرد کو مار کر اس شیبنات نے للکا رہا ہے ہمیں کیا ہمارے گاؤں میں کوئی مرد نہیں بچا جو اس کرسی پر بیٹھے کیوں بلند سنگھ میرے دادا میرے پتا میرے پتی میرے دونوں بیٹوں نے اپنی جانے کبھائی لیکن آج اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے ایک بھی مرد نہیں بچا اس گاؤں میں میرے میں ابھی ہوں دا دی مٹا پندا ڈڭا 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 ڈڪی ڈڭا موسیقی 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 موتیوں کی مالا گاں بیٹی موسیقی من پسند چیز چھوڑنے کے لیے کیا تو مالا ہی چھوڑ دی اس کی شادی اچھی جگہ ہو جائے درگا ماں سے منت مانت مانگ کیا ہر بنوائے تھا ناراض مرت ہو یہ ماں جی بیٹی نے کچھ نکس تو مانگا ہوگا ماں سے اسے پورا کرنے کے لیے گنگا مییاں نے وہ ہار جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچایا ہوگا جی یہ لو بھئیہ پرساد دھنیواد پنڈی جی اپنے بھانجی اور بھانجی کے نام پر ارچنا کرواتے ہو اپنے نام پر کب ارچنا کرواؤگے مجھے بھی تو ایک موقع دو میرا کیا ہے پنڈی جی وہ دونوں خوش رہے ہیں بس اسی میں میری خوشی ہے چلتا ہوں وہ دیکھو شنکر نارائن آگئی ابھی تک نہای کیوں نہیں پوچھے گا نہا دو کر سب تیار ہو گئے شاہباز والمی کی کہاں آئے ہم سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور تم بیچ میں گھوسے چلے رکھو والمی کی چھپ کر سورج کمار وہ گونگا ہے اور شروع سے ہی ہمارے شنکر نارائن کے ساتھ ہے ہم سب تو بعد میں آئے ہیں اس کو پہلے دینا ہی صحیح ہے مجھے بلکل بھول گئے نام شیوائے جان بوچ کے بھول گیا نام شیوائے کیوں نام شیوائے نہا دھو کے آؤ نام شیوائے نہا دھو لیا نام شیوائے نہیں ماما جی کارتک پورنیمان اس لئے بڑی ماں نے بلائیا ہے مجھ کو ہاں میں نے بلائیا ہے خوشی تو مجھ ہی بھی ہوئی ہے تو نہا کے ناشتہ کر لے تمہارے گلے میں وہ ہار کیسے بیسا سبے گنگا نادی میں سنان کرتے وقت پتھا نہیں میرے گلے میں کیسے آگے رہا رہنے دو نکالو مت شپ شپ ہوگا یہ معمولی موتیوں کا ہار نہیں ہے گنگا مییا کا دیا ہو وردان ہے اس کو مت نکالو رہنے دو تمہاری پیاری بھانجی ہے اسے کالیج کے مقابلے میں میں نے فرسٹ آنے کو کہا تھا دیکھو کیسے ریاست کر رہی ہو کتنی سریلی آواز ہے آرے ہماری ٹرننگ کا اثر ہے تو جا کے دیکھو آواز کیوں بند ہو گئی ٹیپ رک گیا ماما جی تم کو میں نے جو گانا پریکٹس کرنے کو بولا تھا وہ کیا تم نے وہ ہی تو ٹیپ میں سن رہی ہو سننے سے نیند آئے گی تم گاؤگی تب ہی سیکھ پاؤگی مجھے گانے سے کوئی انسپریشن نہیں مل رہی ہے ایک چونگا غلط سوچتی ہو من میں گانے کی لگن ہونی چاہیے چانتی ہو یہ شیو نگری ہے اس کاشی میں سنائی دینے والا ہر شب سنگیت میں بدل کے من میں ایک چوش اور ساچ اگاتا ہے بھکتی میں لین ہو کر وہ ان سنیاسیوں کی شنگ کی آواز من کو چھو لینے والا سنگیت نہیں ہے کیا سنو یہ میری کلوتی بیٹی ہے ہماری بیٹی کو سنگیت پسند ہے اور اس کی پسند میری پسند ہے اس کو لطا مانگشکر یا آشا بھوسلے جیسے کوئی مشہور سنگر نہیں بننا ہے کم سے کم وہ اپنے بچوں کو لوری سنا سکے تو کافی ہے روشنی سے دے گھر بھی نہیں ہوا سے دل بہلایا آندھی کی دھول سے دور رکھا دیکھیں میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ اپنی چاند چھوڑ کے جا رہا ہوں چلتا ہوں پیارے لال جی رات کو بھی نہیں سوئے روتے رہے آپ ذرا سمحلیے آپ کو کتنا پیار ہوگا آپ نے پیتا جی پر پیار بھیرا کچھ نہیں انہوں نے اپنی زیادہ دیراکیل کو مجھے دیئے اسی بات کا تو رولا ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے پون نے آپ کو دیا آپ اس کو دے کر گئے دیکھو بہن سمحلو انہیں اچھا چلتا ہوں دیکھیں دیکھیں میں پہلے جا کر بھگوان کے درشن کر کے آتا ہوں سر مندر کے جو پوجاری ہیں وہ ہماری جان پہچان کے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ پوجا کروا دیں گے سنیے مندر میں جانے کے لیے مند میں شردہ ہونی چاہیے نہ کی لوگوں کی سفارش میں اپنے خرچے پر بھگوان کے درشن کروں گا اور پھر ہوتل بہت جاؤں گا آپ شام کو یونیورسٹی جانے کے لیے مجھے پک اپ کر لیجئے